ویسے میں مریم کو داد دوں گا میں آج اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ ذرا سنیں کہ مریم کیا کہتی ہے سنیں ذرا حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ان کے والد سے ان کو نہیں آیا وہ کہتے ہیں نا یہ پیسہ کہاں سے آ گیا کہ بچے اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں امیر ہو گئے اور عرب پتی ہو گئے تو منیب وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا یہ سن لیا مریم کہتی ہے کہ ہمارا تو دادا اتنا امیر آدمی تھا کہ ہمارے پاس تو یہ پیسہ دادے نے دے دیا اچھا اب اب دادے نے دے دیا تو دادے کا جو بیٹا شبال شریف تھا وہ یہ کیا کہتا ہے میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کی اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ ویسے میں مریم کو داد دوں گا میں آج اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سنے سنے کیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ایک بھی مو سے لائنے در ادھر نہیں ہوئی یعنی جھوٹوں کا بادشاہ بنا اتنا سیدھے مو سے میرا تو دادا بڑا امیر آدمی تھا وہ یا تو دادا کوئی اور تھا یا شباہ شریف وہ شباہ شریف کہتا ہے میرا باپ غریب آدمی تھا وہ کہتی ہے میرا دادا اربوپتی تھا اب یہ بھی یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں میری قوم آپ سمجھ جاؤ کہ تیس سال سے آپ کے ملک کو لوٹا جا رہا ہے دوسری طرف آ جاؤ آسف زرداری اب آسف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہم سب جانتے ہیں اب یہ سنیں اس نے اس نے ساٹھ ملین ڈالر جو ہوتا ہے تیرہ ارب روپیہ تیرہ ارب روپیہ اس نے سوچلنڈ میں رکھا ہوا تھا مشرف کی حکومت نے جب پتا چلا تو مشرف کی حکومت نے قانونی کاروائی کی اور وہ جو پیسہ تھا وہ قانونی کاروائی کے بعد وہ پاکستان کو آنا تھا لیکن جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو دونوں کو انارو دے دیا اور ماف کر دیا جبکہ جنرل مشرف کا پیسہ ہی نہیں تھا ماف کرنے کے لیے میری طرح کے لوگوں نے شور مچایا کہ کیسے آپ ماف کر سکتے ہیں پیسہ تو قوم کا تھا تو تیرہ ارب روپیہ ان کا ماف ہوا اب یہ زرداری ڈر گیا اس نے ایمبیسٹر کو بجھوایا برطانیہ سے ایمبیسٹر کو سوچلنڈ بجھوایا یہ تب پریزیڈنٹ تھا اور اس نے وہ سارے ثبوت خراب ختم کیے ذرا یہ دیکھیں یہ سوچلنڈ میں یہ انتہائی خفیہ پڑیسرا ڈراما جنیوہ میں اس وقت منظریام پر آیا جب پیر کو صبح نو بجے واجد شمس الحسن اور نیٹ کے سینئر اہلکار دانشور ملک جنیوہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی کار میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر پہنچے ذراعے کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل کئی گھنٹوں تک پاکستانی ہائی کمیشنر اور نیٹ کے اہلکار کو یہ دستابعزات دینے سے منع کرتے رہے کیونکہ ان دستابعزات کو پاکستانی سفارت خانے کے جانب سے کوئی بازابتہ طور پر وصول نہیں کر رہا تھا ایناروں کے بعد یہ کیس بند کر دیے گئے تھے مگر اب ایناروں کے خاتمے کے بعد اس بات کے مضبوط شواہد تھے کہ سوئس کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں اور یہ شواہد پاکستان کی اعلیٰ شخصیت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق جنرل میں حکومت پاکستان کے سابق وکیل جیک پی سے مقدمات کے اصل ثبوت واپس مانگے گئے جس پر وکیل نے یہ کہہ کر ثبوت واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت ان مقدمات میں ملزم ہے تو یہ جب یہ ایناروں ملا برطانیہ سے زرداری نے ایمبیسٹر کو بیجا تب یہ صدر تھا وہ جنیوہ گیا اس نے سارے ثبوت جو آپ دیکھ رہے تھے سارے ثبوت اٹھا کے اور تیرہ عرب روپیہ جو قوم کا چھوڑی ہوا ہوا تھا وہ سارے ثبوت ختم کر دیئے تو یہ جو دو گھار ہیں یہ جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ان کو دونوں کو ملک پر مسلط کیا گیا اور یہ جو دو گھار ہیں یہ پاکستانیوں غور سے سن لیں یہ بیس سال ایک دوسرے کو چور کہتے رہے بیس سال زرداری کہتا تھا نواز شریف چور ہے اور نواز شریف کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے بیس سال اور جب جب تحریک انصاف کی سنامی آئی دونوں کٹھے ہو گئے دونوں چور مل گئے اور آپ ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا چار مینے میں ساری قوم دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ اور میں اب آپ سے ایک جو سب سے سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اب یہ اب یہ ملک کو سنبھال نہیں سک رہے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استقام نہیں ہوگا ملک کے حالات بگڑتے جائیں گے معاشرد نیچے جاتی رہے گی بے روزگاری بڑھتی جائے گی مہنگائی بڑھتی جائے گی اور پاکستان میں انتشار کا ڈر ہے یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں دونوں کیوں الیکشنز کروانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ صرف الیکشن کی وجہ سے ملک میں استقام آئے گا سیاسی تو یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے یہ ڈرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس لیے ایک یہ وجہ ہے اور دوسری بڑی امپورٹن وجہ ہے پاکستانیوں سنو دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس ڈر سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپنا آرمی چیف اپنے آرمی چیف پوائنٹ کریں گے اب میں سارے پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں فیصلہ باہد غور سے میری آپ بات سنو یہ دو جاب ان کو مشکل پڑتی ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اربو روپیائن کا ملک سے باہر